موسیقی ٹین ملین ٹنز کا عام انسا عبور کر چکے ہیں بھئی ڈیویلپمنٹ ہے اسے ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چاول کے اکسٹا پرڈکشن کے ساتھ پاکستان نے اس سال کتنے بلین ڈالرز کا چاول ایکسپورٹ بھی کر لی ہے جو اتنیہ ریکارڈ ہے اس کے ساتھ آج کی دوسری عام خبر کراچی میں شروع کیا جانے والا سیف سٹی پرولیکٹ جس کے تحت بارہ ہزار نئے کیامرے لگنے ہیں اس کی پہلی قسط اربو روپے کی جاری کر دی گئی ہے تیرہ سو اپتدائی طور پر کیامرے لگیں گے اس کو آہستہ سفریزز میں پورے شہر کندر اکسپینٹ کیا جائے گا اور اس انفرسٹکچر میں مزید کی تفصیلات ہیں یہ پروگرام کے دوسرے سرم ڈسکس کی جائیں گی لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیا لگ روام مالیت اس سال کے گیارہ ماہ کے دوران پاکستان سے چاول کی پیداوار کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں ہم لوگوں نے 9.9 ملین ٹن چاول پیدا کیا ہے یعنی کہ 49 لاکھ ٹن اوفیشلی ہم لوگ نے چاول پیدا کیا ہے اگر اس کے اندر ہم لوگ ان اوفیشل فگر بھی ڈالیں تو ہم لوگ 10 ملین ٹن یعنی ایک کرو ٹن سے زیادہ چاول پیدا کر چکے ہیں یہ پاکستانی تاریخ کیا سب سے زیادہ پروڈکشن کا ریکارڈ ہے اس سے پہلے ریکارڈ سن 2022 کے فائننشل یر میں تھا جب ہم لوگ نے 9.3 ملین ٹن چاول پیدا کیا تھا تو ایک طرف ہم لوگ چاول کی پیداوار بہت زیادہ لے رہے ہیں اور اس کے اندر دیگر بہت سارے جہاں معامل ہیں وہاں پر ایک ہائیبرٹ سیٹ کانا بھی ہے پاکستانی کمپنی ہیں اور چینیز کمپنی ریسرچ کے بعد پاکستان میں بہتر کوالٹی کا جو ہے ہائیبرٹ سیٹ لے کر آ رہی ہیں جو نون باسپتی چاول ہوتا ہے اور وہی باسپتی چاول ہمیں آگے بھی بہتری دے رہا ہے نو ڈاؤٹ ہمارا چاول دنیا کا بہترین چاول ہے لیکن کب ہم ہم پیکٹنگ کے ویسے مارک کھا جاتے ہیں کبھی ہم اس کے ہیلتھ ہیزرڈز کو کنٹرول نہیں کر پاتے مثلا ایک چاول یا کسی بھی فصل کی اوپر سپریے کرنے کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جسے میکسیمم ریزیڈیو لیولز کہتے ہیں اگر وہ فوڈ یا وہ فصل اس خاص مقدار سے زیادہ سپریے برداشت کیے ہو تو دنیا کے ملک اس کو نہیں بھی لیتے ہمارے ہاں یہ روارہ بھی تک نہیں آیا تو اگر حکومت نے دس بلین ڈالرز چاول ایکسپورٹ کرنے کا ٹارگٹ ایف کرنا ہے تو اسے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ حکومت پاکستان نے اس سال تین اشاریہ پانچ بلین ٹن چاول ایکسپورٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور دوہزار تیس تک دس بلین ڈالرز چاول ایکسپورٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے میں لگتا ہے یہ ٹارگٹ بہت زیادہ اوور امبیشیس ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے ہمارے جیسے حالات کے لیے فائیب بلین ڈالرز تک چاول ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچھا ہے انڈیا جو ہے دنیا میں سب سے بڑا چاول ایکسپورٹ رہا ہے اس کی چاول کے ایکسپورٹ نو سے ساڑھے نو بلین ڈالرز ہوتی ہے تو ہم کیسے دس بلین ڈالرز سوچ رہے ہیں ہم سے چھے گناہ بڑے ہیں ان کے ہاں ہمارے سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور ان کے ہاں ہمارے سے زیادہ رقبہ زیادہ ہے باقی چیزیں زیادہ ہیں پاکستان کے اندر ایک چیز اور کی جا سکتی ہے اور کی جانے چاہیے کہ فی اکڑ چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک اکڑ کے اندر چاول کے پودوں کی تعداد کو بڑھایا جائے اب ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایسے حالات میں ایک اکڑ کے اندر اسی ہزار چاول کے پودے لگنے چاہیے جب ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں جبکہ اوسطاً ساٹھ ہزار لگتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے لوگ لگاتے ہیں تو ہاتھ سے لگانے والے جو پنجاب میں لابے کہلاتے ہیں وہ اکثر سستی کر جاتے ہیں یہ ہمیں اتنی پرفیکشن نہیں ہوتی تو اگر ہم مکینیکل پلانٹرز کے ذریعے مشینوں کے ذریعے اسی ایک اکڑ کے اندر پودے لگائیں تو اسی ہزار سے نوے ہزار پودے لگ سکتے ہیں اور پچیس فیصد پرڈکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے یعنی آپ نے کوئی نیا پانی نہیں دینا کوئی خاد نہیں دینا کوئی فرٹلائزر کوئی پیسٹیسائیڈ کوئی مزدوری اکسٹا دینے ہی نہیں ہے آپ نے صرف اس ایک اکڑ کے پلانٹ کے اندر اکسٹا پودے لگانے ہیں بیس سے پچیس ہزار اور ان کا خالص منافع آف کو ملے گا سوچئے کسان کے اگر پچیس پرڈکشن بڑھے گی تو آٹومیٹکلی مارکٹ کے اندر جب زیادہ پیداوار آئے گی تو چاول کی لاغت کام ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی کام ہو جائیں گے اور چاول کوئی سستی پرڈیوس نہیں ہے ایک کلو چاول پیدا کرنے کے لیے دو ہزار لیٹر سے لے کر پانچ ہزار لیٹر تک پانی خطچ ہوتا ہے اور ہمارے پر اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کہ ہم لوگ دس بلین ڈالرز مانیت کا جاول ہوگا اگر ایکسپورٹ کر سکیں یہ بھی وہ ایک کرخت حقیقت ہے جو ہمارے پلینرز کو سوچنے چاہیے آج چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کیا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر لیکن سب سے زیادہ نامسائد حالات کا شکار وہاں پر کراچی سیف سیٹی پرڈیکٹ آٹھ سال پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا اب اس کے پہلے فیس کے لیے تین عرب روپے جاری کر دیے گئے ہیں این آر ٹی سی پاکستان کا ایک وفاقی ادارہ جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون وغیرہ بناتے ہیں اب ابتدائی طور پر کراچی کے ریڈ زون کو کور کیا جائے گا جس کے اندر کراچی کے جو بڑے اہم علاقے ہیں ایسٹ ڈسٹرک ساؤڈ ڈسٹرک ملیر اور قرنگی کے کچھ علاقے آئیں گے جہاں پر فیلحل حکومت کی انسٹالیشنز ہیں حکومت کی بیڈنگز ہیں جو ریڈ زون کہلاتی ہیں اس کے اندر کوئر نراوس ہے سی ایم آوس ہے اور صوبائی حکومت کی بیڈنگ ہے ہماران ہیں حکمرانوں نے اپنے آپ کو تو پہلے سکیور کرنا عوام کی باری تو کئی باب میں جا کر آئے گی اب اس پہلے فیس کے اندر ایک ہزار چوالیس نئے ہائی ڈیفنیشن کیمرے لگنے ہیں جبکہ دو سو چھپن پرانے کیمرےوں کو ٹھیک کر کے اپگریڈ کر کے لگایا جانا ہے تیرہ سو کیمرے سیٹ اپ کیے جائیں گے بارہ میگا پکسل کی کیمرے ہوں گے یہ جو ایک ڈیٹل فورنزیگ کا کام کریں گے پھر فیشل ریکگریشن چیرے کو بھی دیکھگرائز کرنے کی ان کے اندر خود سے صلاحیت ہوگی اور طور یہ جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہیں انہیں بھی پڑھ سکیں گے اور یہ تمام ڈیٹا جو ایک سینٹرلائزڈ ہاب ہے جہاں پر پاکستان کے کرمینلز اور نیشنل کا ڈیٹا اس ساتھ شیئر کے جا رہا ہوگا اور جیسے ہی کوئی کرمینل ان کیمرے کے اوپر نظر آئے گا یہ اسے ایک نائز کر کے اکمت کو اجنسیوں کو انفارم کریں گے کہ فلان شخص فلان مقدمے میں مطلوب ہے اور اس جگہ سے گزرا ہے تکہ پتہ چلے کہ کوئی شخص اگر صوبہ خیر پختونخواہ سے مفرور ہے اور کراچی میں رہتا ہے تو وہاں بھی اسے پکڑا جا سکے بجائے اس کے کہ کوئی بندہ رینڈم کسی پولیس کے حتے چڑے تو یہ کیمرے ان کو پکڑ لیں گے اتدائی طور پر تئیس گاڑیاں جو ہیں وہ ان کیمروں کے ساتھ اٹیچ ہوں گی سرونس کے لیے ریسپانس فورس کے طور پر اور فیوچر میں جا کر اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ نو منزلہ بیلڈنگ بن رہی ہے بارہ کے بارہ ہزار کیمروں کا سارا ریکارڈ ڈیٹا ریل ٹائم میں یہاں پر شو ہو رہا ہوگا اور پورے شہر کے اندر ایک سو دس نئی گاڑیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ایک اچھا انیشیٹیف ہے لیکن جب تک حکومت سندھ اور وفاقی اکومت چوری ڈکیتی رہزانی کے خلاف قانون میں ترامیم نہیں کرتی اور بار بار بیل لینے کا قانون بھی تبدیل نہیں کیا رہتا جدیف کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا رہتا آپ بارہ ہزار تو کیا بارہ لاکھ کیمرے بھی لگا رہے تو کچھ نہیں ہوگا کیوں عدالت میں جا کر جس انویسٹیگیشن آفیسر نے جس پروسیکیوٹر نے جس جج نے یہ سارے کام کرنے اگر ان کی تعداد کم ہے اوورلوڈ ہیں قوانین کے اندر سو کم ہے تو کسی طور پر ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی سزا ملنے کے لئے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ انفرسٹرکچر بنانا ہوگا عدالتیں مضبوط کرنی ہوگی پولیس میں ضبوط کرنی ہوگی قوانین مضبوط کرنی ہوگی تب جان کے پاکستان میں یہ ناصر ختم ہوگا ناظرین تاج کے بجوڑ اپنے میزمان عبدالرمان کو اجازت دیجئے علامے کے بعد